بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریورس میں آپ کو اپنے سوچنگ چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے نئے سیکھنے والی سسٹرز کو ڈوری پائپنگ لگانے کا طریقہ سیکھوں گی چاکس پر ڈوری پائپنگ کس طرح لگائی جاتی ہے ڈوری پائپنگ لگانے کا طریقہ سیم ہی ہوتے ہیں اگر آپ چاک پر لگا رہی ہیں شرٹ کے داون پر لگا رہی ہیں یا روبٹے پر لگانا چاہتی ہیں تو اسی میتھڈ کو فالو کر کے آپ لگائیں گی یہاں پر میں سنگل پاؤں کو استعمال نہیں کروں گی مشین کے ڈیبل پاؤں سے ہی پائپنگ لگانے کا طریقہ سیکھاؤں گی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اب جیسے کہ یہ آپ دے سکتی ہیں یہ شرٹ کو میں نے اس طرح سٹیچ کر لی ہوئی ہے اور اس کی چاکس کے پاس یہ فیبرک ہے ویسی تو ہم جو اپنی شرٹ کی چاکس فولڈ کرتے ہیں یہاں سے ہمارا فیبرک زیادہ ہوتے ہیں لیکن جب آپ روڑی پائپنگ لگاتی ہیں تو آپ کو یہاں سے تھوڑا فیبرک رکھنا ہوتے ہیں اب اس کی اپنے چاکس فولڈ کرنے ہیں وہ آپ نے کس طرح کرنے ہیں یہاں سے آپ نے جتنی یہاں سے آپ کی فولڈنگ ہے اس حصہ سے اس کو اس طرح سیدھا رکھ اس کے اوپر آئرن کے مرسے سے پریس کر لینا ہے دونوں سائیڈوں کو اس طرح پریس کر لینا ہے سب سے پہلے اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح پریس کی مرسے میں نے اسے فولڈ کر دی ہے اب اس کی اوپر پائپنگ رکھ کے لگاؤں گی اس کو لگانے کا طریقہ بہت زیادہ آسان ہے اور جس میتھر سے میں سیکھا رہی ہوں انشاءاللہ امید کرتی ہوں میں انشیق نوائے سسٹرز کو بہت ہی اچھے سے سمجھائے گی سب سے پہلے میں آپ کو پائپنگ کے بارے میں تھوڑا سمجھاتی چلوں یہ ہماری فرنڈ سائیڈ ہے پائپنگ کی اور یہ ہماری ہے بیک سائیڈ یہاں سے ہماری سلائن نظر آ رہی ہے اور جب آپ لگانے لگیں گی تو آپ نے کیا کرنا ہے شرٹ کے ساتھ اپنی پائپنگ کی بیک سائیڈ رکھنی ہے اور اب آپ نے سب سے پہلے پائپنگ کو تھوڑا سا آگے کی طرف سے چھوڑ دینا ہے اور جو آپ نے لائن بنائی ہوئی تھی اس لائن کے اوپر دوری کو اس طرح رکھنا ہے اور دوری کے بلکل ساتھ ساتھ آپ سلائی لگائیں گی جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح میں سلائی لگاؤں گی جب آپ نے چوک کے پاس آنا ہے تو آپ نے مشین روک لینی ہے یہاں سے آپ نے جو آپ کی ہپ کی سلائی ہے اس کے پاس رکھتے ہوئے اس کی اوپر سلائی لگائیں گی آپ جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں اور یہاں سے آپ نے ہپ سے اوپر کی طرف ون انچ اوپر رکھ سکتی ہیں یا ہاف انچ رکھ سکتی ہیں اور ایکسٹرا پائپنگ آپ کٹ کر دیں گی اور اس کے بعد آپ نے اوپر کی طرف سے بھی اس سے اندر کی طرف فولڈ کرنا ہے اور اس طرح اس کی اوپر سلائی لگا لینی ہے اس کے بعد اسے آپ بیک طرف فولڈ کر دیں گی اور بیک طرف سے بھی آپ جتنا چاہے اسے رکھ سکتی ہیں اس کی ورد اگر آپ چاہے تو اسے فولڈ بھی کر سکتی ہیں کم رکھنا چاہے تو کم رکھ سکتی ہیں اور اس کے بعد میں دوسری سائیڈوں پہ بھی سیم اسی طرح لگا کے ریڈی کر لوں گی اب جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح میں نے ڈوری پائپنگ لگا لی ہے اور اس کی بیک سائیڈ پہ بھی سیم اسی طرح ڈوری پائپنگ لگائی ہے اور اس کے علاوہ یہ آپ اوپر سے بھی دیکھ سکتی ہیں یہ اس طرح فولڈ کر کے ہیمیں کیوی ہے امید کرتے ہوں میری آج کی اس ویڈیو میں آپ کو شرٹ کی چاکس پر ڈوری پائپنگ لگانا کی بہت اچھے سے سمجھ جائی ہوگی اور اگر آپ کو کوئی سے کوئی کنفیوزن بھی ہے اگر آپ کو کوئی سے کوئی سمجھ نہیں آیا آپ مجھے کمنٹ ورکس میں میریز کیجئے انشاءاللہ میں آپ کو مزید کرتی ہوں اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو پلیس لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ لازمی شیئر کیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے دعاوں میں یاد رکھے گا تب تک اپنا خیال رکھے دعاوں میں یاد رکھے گا